ایک بھائی وفاق دوسرا پنجاب میں مال بنا رہا ہے ملتان میٹرو منصوبے سے پیسہ بنایا گیا نواز شریف کے بعد شہباز شریف بھی پکڑے گئے عمران خان کہتے ہیں شریف فیملی کی کرپشن بے نکاب کرنے والی کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر فیصل صبحان کو غائب کر دیا گیا ہر تالی بیوروکریسی شہباز شریف کی فرنٹ مین ہے عمران خان کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیشی اس اس پی اسمت اللہ تشدد کیس میں اگلی سماعت پر حاضری سے استثناء مل گیا سماعت تیرہ مارچ تک ملتبی نیپ کے ہاتھوں گرفتار آہد شیما سے ان کی اہلیہ کی ملاقات کرا دی گئی آشیانہ اقبال کرپشن کیس میں گرفتار شاہد شفیقی آج احتساب عدالت میں پیشی نیپ کے وکیل مزید ریمانٹ کی استدا کریں گے اس حاق ڈار کی مشکلات میں اضافہ نیپ نے اساسا جات ریفرنس کے بعد زنی ریفرنس بھی دائر کر دیا مزید شواہد اور دس سے زائد گواہ بھی شامل سماعت 28 فروری تک ملتبی تلال چودری کی سپریم کورٹ میں پیشی توہین عدالت کیس کی سماعت 6 مارچ تک ملتبی وفاقی وزیر ساد رفیق کی پھر عدلیہ پر کڑی تنقید کہا پیارے منصف اور محتسبوں اب بس کر دو خدارہ پاکستان کو چلنے دو ستر سال سے جمہوریت پسندوں کو غدار اور چور قرار دیا گیا مگر عوام نے ہر بار انہیں ہی بھوٹ دیا سپریم کورٹ میں غیر میاری سٹنٹ سے متعلق کیس کی سماعت آر آئی سی کے سربراہ ازر قیانی کی رپورٹ جمع یہ تو موجزہ ہو گیا سٹنٹ کی قیمت تین لاکھ سے ایک لاکھ روپے ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے چیپ جسٹس کے ریمانس مزیراعظم شاہد حاکان عباسی کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کامنسل قومی وارٹر پولیسی سمیت گیارہ نکاتی ایجنڈے پر وار ہوگا نوت رنگی تحصیل دنیا پور میں چھ سالہ آسمہ کا مبینہ قاتل سات روزہ ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزم علی حیدر کا اطراف جرم کہا اکیلے ہی واردات کی بہاول نگر میں گونگی بحری لڑکی سے زیادتی کے ملزم زبیر کو بھی عدالت لائے جائے گا اور پاکستان سوپر لیگ کے سنسنی کے اس مقابلے جاری آج کراچی کینگ اور لاہور کلندر میں ہوگا ٹاکرا موسیقی